سیاست ایکسپریس کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سینٹر آدھاب ناظرین سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں محمد شاکت آئیے ناظرین دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے سخاص بریٹن بڑھ دالتے ہیں ایک سر سرین اثر بیگ میں چھپا کر لائے گئے سونے کوش اہدرباد کے شمصباب ائرپورٹ پر ایک مسافر کے پاس سے ڈی آر آئی اور ایچ زی ڈیو کی ٹیم نے زد کر لیا ایک ہی طرح پر یہ کاروائی کی گئی یہ مسافر دوبائی سے اہدرباد پہنچا تھا اور دیداروں نے ائرپورٹ کے انٹرنیشنل آرائیول ہال کے دروازے کے قریب اس کو پکڑا اس سے پوچھتا اور اس کے جوتے و بیگ میں سونہ بیٹری کی شکل میں چھپا کر رکھا ہوا پایا گیا اس کے پاس ایک زرد دھاتی چین دھپائی گئی زب پشدہ سونہ ایک ہزار تین سو نووے اشاریہ آٹھ پانچ سی فر گرام جس کی مالیت ایک کروڑ چھ ہزار نو سو نو روپے بتائی گئی ہے اس مسافر کو کر لیا گیا گرفتار لیسانیات کے شدر نشیر مرانہ مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پرشا قادری نے آزیب ثانیات کے شدر دفتر بنجر آخر سو نوبر بارہ پر منقضہ اجتماع و انوان یوم آزادی ہن کے دوران بتایا کہ ہر سال پندرہ دس کو ملکیر سطح پر یوم آزادی کے تقریبات کے تمام کیا جاتا ہے یہ یوم آزادی ہمیں اپنی مقصد آزادی کی آدھانی کراتا ہے اس بات پر جھنجوڑتا ہے کہ ہم اپنی مقصد میں کتنی کامیاب ہیں اور ہم اپنی مقصد پر کس قدر پر عمل پی رہا ہیں انہوں نے کہا کہ آزادی کے جشنے ضرور منانا چاہیے زندہ قومیں اپنی آزادی کا دن جو شکروج سے مناتی ہیں کوٹالا سرکل انسپیکٹر کی حیثیت سے رمیش نے جائزہ حاصل کر لیا زلے کے بھی آسیوباد کے کوٹالا سرکل انسپیکٹر اور پولیس کی حیثیت سے رمیش ناجائزہ حاصل کیا وزرہ کے محمد صادق پاشا کا تبادلہ ہونے کے بعد رمیش نے سی اے آفیس کوٹالا پہنچے اپنے عوضے کا جائزہ حاصل کر لیا زلے کے بھی آسیوباد کے کاغذنگر کے سنتوش فنکشن ہال میں جہتکار و گلوکار غدر کا دہانت ہونے کے ایک سال کے موقع پر کاغذنگر نے میں بڑے پیمانے پر یادگاری پروگرام مناخت کیا گیا جس میں مخامی کنوینہ پروگرام راجعہ اور جاند ابراہم کے علاوہ ہے دباس سیاہ مہمان عثمہ ایور سیٹی پروفیسر محمد خاسیم دھومدھا پروگرام ناگر آجو سابق آئی پی ایس آریس پروین کے علاوہ ریاستی و زلے ستے کے تمام سیاسی سماج خائدین کے ساتھ مل کر جہتکار و گلوکار غدر کی عوام خدمات کی ستائشی گئے اور انہیں قراج پیش کیا گیا شاہین جونئر کالیج کریم نگر کے زیر احتمام بائی پی سی ایمس تیس کے طلبہ کو تعلیمی تفریق غز سے شہر کے مشہور معروف سائنسی ادارہ چلمیڈا آنند راؤ سپر فورٹی ایسٹیو آف میڈیکل سائنس کئی نگر کا دورہ کر رکھتے ہوئے مختلف ڈپارٹمنٹ خاص کا اینٹومی فیزیولوجی بائیو کیمسری لیپس کا مشاہدہ کروایا گیا جس سے طلبان فائدہ حاصل کرتے ہوئے اپنے علم میں اضافہ کیا شاہین گروپ آف انسٹیٹویشن کے روزے اول سے یہی کوشش ہے کہ ہماری نسل میڈیکل انجنئرنگ وغیرہ دوسرے کالسنز میں بھی پختگی کے ساتھ علم حاصل کرے اور سسائیٹی کے لیے نفہ بخش انسان بن کر آگے آئے کریم نگر کمیشنریٹ میں نارکوٹک سیل کے دفتر کا خیام کریم نگر پریس کمیشنر ابیشیک مونتی آئی پی ایس نے ممنوع عدویات فروخت ہونے پر ساتھ کاروائی کی وارننگ دی دیسٹرک سینٹر میں نارکوٹک جگلام کے ساتھ معاینہ کریم نگر ڈیویجن کے اے سی پی نرندر نے اپنے بیان میں کہا کریم نگر ٹون پریس نے کریم نگر پریس کمیشنریٹ میں غیر خانونی گانجا و منشیات کے اس مگلنگ کو روکنے کے لیے پارسل آفیس گروشری کی دکانات پیادوں کی دکانات مشتبہ مکانات پہ ہفتے کے روز پریس چیکنگ کی اور ان معاینے میں کریم نگر ون ٹون سی آئی سریال ان کے عملے کے ساتھ پریس حکام موجود تھے کونشٹیپل اے شنگر کے ساتھ نارکوٹک دپارٹمنٹ میں خصوصی تربیت حاصل کی گئی تھی ساتھی ساتھ بسس ٹین کئی پارسل دفعہ تیر کرانے کی دکانات ادھے گئے علاقوں کا معاینہ کیا گیا اور کچھ مشکوک مخامات پر بھی کاروائی انجام دی گئی مٹپلی منڈل جگہ ساگر گاؤں میں وائرل بخار سے عوام کافی مشکلہ سے دوچار ہو گئے ہیں کے سنجے رکنے اسمبلی کروٹلا کے علم عوام نے یہ بات لائی رکنے اسمبلی نے فوراں ڈاکٹروں کے ساتھ بات چیز کرتے ہوئے آج ساگر گاؤں میں مفت ہیلتھ کیم مناخت کیا اس ہیلتھ کیم کے موقع پر کلوہ کونٹلا سنجے رکنے اسمبلی کروٹلا نے مفت ایمولنس کو دستیاب رکھا ہیلتھ کیم کے نخات کے سلسلے میں تعاون کرنے والی رکنے اسمبلی کروٹلا جگہ ساگر کے خائدین نے عوام سے اظہار تشکر کیا حافظ خوجہ فرخاندین کے تلعہ کے مطابق تحریک تحفظ نامو صحبہ کے ذریع احتمام عظیم شان جلسہ بانوان عظمت صحابہ و تقسیم نامات کے نخات عمل ملایا گیا حافظ خوجہ نماندین صاحب ابرار معلم مدرس عربیہ اشفر علوم نے خرات کلام پاک پیش فرمائی مولانا خوجہ مہیندین فرخان نے ناتیہ کلام پیش فرمایا زی نگرانی حضرت مفتی عبد الحمید صاحب خاصمی مدرس اللہ نے اپنے مختصر پر اثر خطاب میں صحابہ اکرام کی عظمت پروشنی ڈالی اور کہا خران مجید کی جگہ اللہ تعالیٰ نے مقدس جماع صحابہ اکرام کی شان و خام مردبے کو بیان فرمایا اور آز ضرورت اس بات کیے کہ ہم صحابہ اکرام کی سیرہ سے واقف ہوں ان کی خربانیوں کو جانے ان کے نقشہ خدم پر چلنے کے کوشش کریں آخری میں عراقی نے تحریک تحفظ نامو سے صحابہ بل خصوص مفتی خواجہ افران الدین اثر دی اور ان کے تمام ساتھیوں کو مبارک بادی پیش کی گئی ہمت افضائی بھی کی گئی نظم آباد منسپل کورپیشن کے انچارج سپریڈنٹ نرندر کو ایسی بی کی جائے سے گرفتار کر دے ایسی بی کورٹ میں پیش کرنے پر ایسی بی کورٹ نے نرندر کو چودہ دن کی ریمائنڈ دینے پر چنچل گوڑا جیل منتخل کر دیا گیا ہے واضر ہے کہ ایسی بی اہدداروں نے نرندر کے مکانوں دیگر مکان مخامات پر دھاوا کرتے ہوئے دو کروڑ تینانوے لاکھ نقد رخم اکاون تولے سونہ اور سترہ ڈاکومنٹس جس کی جملہ مالیت سے چھے کروڑ سات لاکھ روپے تھے نرندر گزشتہ چوبیس سالوں سے نظام آباد منسپل کورپریشن میں بل کریٹر کی حیثیت سے خدمات کر رہا تھا نظام آباد پی او ڈاولی زلائی صدر کی حیثیت سے ارونہ زلائی سیکریٹری کی حیثیت سے بھارتی کا انتخاب عمل میں ملایا گیا پی او ڈاولی کے ساتھ اجراس کے موقع پر نئی باڈی کی تشکیل عمل میں لائی گئی اور خواتین کی مسائل پر تفصیلی توپہ اور خوص کے بعد مسائل گھر کے لیے جدو جہد کرنے کے عظم کا اظہار کیا گیا چوری کے واقعات ملوی سے کم امر لڑکے کے ساتھ ایک شخص کو پولیس کی جانیب سے گرفتار کر لیا گیا سرکل انسپیکٹ آف پولیس کوروٹلا سوریش بابو نے یہ بات بتائی ہفتہ گیزن کوروٹلا ٹون کے سرکل انسپیکٹ آف پولیس آفیس میں سرکل انسپیکٹ آف پولیس جناب کیرن کمار کے ساتھ گرفتاری کی تمام تفصیلات سے واقف کروایا گیا کوروٹلا ٹون کے کعویری گارڈن کے قریب سب انسپیکٹ آف پولیس کی زیر قیادت گاڑیوں کی زلاشی کے دور ایک نوجوان اور ایک کم عمر لڑکہ مشتبہ حالت میں پائے گئے جائے ماہ کی پانچ تاری کو کوروٹلا ٹون میں دونوں مامو بھانجے ایک موٹر سائکل سات اگس کو آئی بی روٹ کے قریب کرانا شاپ کا تالہ طور کا دکان میں موجود ستائیس ہزار روپے لے کر فرار ہو گئے تھے سوریش بابو سرکل انسپیکٹ آف پولیس کوروٹلانی میڈیا کو تمام تفصیلات بتلائیں سی پی نے ورنگل لویسیشن شیونگر علاقے کا اچانک موینہ کیا ورنگل پولیس کمیشنر امبر کشور جھانے مخامی اور خوشیسی پولیس کے ساتھ آدھیرات کو ورنگل ریلویسیشن پر لائنڈر کو برخواہ رکھنے کے لئے اچانک چکنگ کی اس موقع پر مشکوک افراد کے سہلوں کی چکنگ کی گئے اور ریلویسیشن کے کھانے پینے کے ریشٹالز کو چکیا گیا بعد ازنا پولیس کمیشنر نے ریلویسیشن کے چہتے پلیٹ فارم سے شیوانگر علاقوں کو معنی کیا اور انسپیکٹر گوپی شیف کمار آرمے سیواس نے بھی اس موقع پر موجود تھے نوجوان صاحفی یوگی ریڈی جو تولی ویلگو میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا ورنگل میں اپنے بیٹے کے ساتھ خودکوشی کلی بتایا جا رہا ہے کہ یوگی نے غربت کے مارے خودکوشی کلی پچھلے کچھ دنوں سے صاحفیوں کی رہائش کے لئے سوشل میڈیا پر وہ کوشش بھی کر رہے تھے اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ دفتر میں خودکوشی کلی آخری حصومات مالک مکان کے انکار کے بعد کیونکہ انہوں نے لاش لانے کی گھر کوئی اجازت نہیں دی تھی اسی لئے یوگی کے آخری حصومات سو گرام جنگا مزلے لنگالا گھنپورم منڈلون پرتی میں کی گئی ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لعجویات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے سریف چھوٹے انجیشن سے کمہ گھٹنوں کی درد کا شرطی آئی لاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروا انٹروینشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹرز پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیاب اتمنان بخشلات رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منیکونڈا اور دلسکنگر حیدرباد حیدرباد شہر کے قدوب اللہ پور میں ایک خوپنات شڑکھات سایا پیش جہاں پیدل جا رہا ہے ایک شخص کو تیذر افتار کار نے ٹک کر مار دی حادثے کا شکار شخص موقع پر ہی دم توڑ گیا جیڑی مٹلا پولیس کے مطابق گوپی نامی ایک سیکیورٹی گارڈ شڑک کے کنارے پیدل جا رہا تھا اسی دوران ایک تیذر افتار کار نے اس شخص کو تک کر مار دی جس کی نتیجہ میں وہ ہوا میں اڑ کر گر پڑا اور اس کی موہے پر ہی موت ہو گئی اس حادثے کا منظر قریب میں لگے سی سی ٹی وی کیامرے میں قید ہو گیا پولیس نے کار چلانے والے شخص کی شناخت طالب علم منش کے طور پر کی ہے جو اس حادثے کے وقت کار چلا رہا تھا پولیس نے بتایا کہ کار چلانے والے شخص کو معمولی چھوٹے آئیں پولیس نے واقعی کی وجہ شراب نوشی اور تیذر افتاری قرار دیتے ہوئے مقدمہ کر لیا درج سرمایہ بازار کے ادارے سیکیورٹی اینڈ ایکشنج بورڈ آف انڈیا یعنی کہ شیبی کی چیر پرسن مادوی پوری بوجھ نے امریکی ریسرچ فیم ہنڈنبرگ میں اپنے خلاف لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ شیبی نے ہنڈنبرگ کے خلاف کاروائی کنوٹی جاری کیا ہے اور اس کی یہ ریپورٹ اردار کشی کا اقدام ہے مادوی پوچھ نے اتوار کرو جاری کردہ بیان میں کہا کہ انہوں نے شیبی میں کام کرتے ہوئے اپنے مالی سرمایہ کاری کے بارے میں کچھ نہیں شبایا ہے وہیں دوسری طرف کانگریس نے کہا کہ اڈانی گھوٹالہ بہت بڑا ہے اور اب اس میں جانچ کنے والوں کی سچائی بھی سامنے آنے لگی ہے اس لیے معاملے کی جانچ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو سوپ دینی چاہیے کانگریس نے اپنے اوفیشل ایکس ہینڈل پر کہا اڈانی کے بڑے گھوٹالے کی تخیخات سیکیروٹیز این ایکچینج بورٹ شیبی کو دے دی گئی ہے اب خبر ہے کہ شیبی کی چیف مادوی پوری بوجھ بھی اڈانی مہا گھوٹالے میں ملوث ہیں مطلب یہ کہ گھوٹالے کی تخیخات کرنے والا گھوٹالے میں ملوث ہے پارٹی نے کہا کہ وزیراعظم موڈی اپنے سنتکار دوست اڈانی کو بچانے کی اہر ممکن کوشش کر رہے ہیں پارٹی نے کہا یہ واضح ہو چکا ہے کہ موڈی نے تخیخات کے نام پر اپنے بہترین دوست کو بچانے کی شادش کی ہے کناڈک کے ہوسپیٹ میں تھنگا بدرہ ڈیم کا انیسوہ گیٹ سیلاب میں بہ گیا جس کے نتیجے میں اب تک لاکھوں کیوزک پانی ضائع ہو چکا انیسوہ گیٹ اس وقت ٹوٹ کر بہ گیا جب ہفتے کے رات گیارہ بجے گیٹ بند کیے جا رہے تھے کیونکہ ڈیم میں سیلاب کا کافی پانی جمع ہو گیا تھا اور دیداران بتا ہے کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب بالائی سیلاب کے کم ہونے کے بعد ڈیم کے پانی کے زخیرے کو برخرا رکھا جا رہا تھا ایک گیٹ کے توٹ جانے کی وجہ سے اب ڈیم سے ساٹھ ٹی ایم سی پانی کے اخراج کے بعد ہی گیٹ کے بحالی کا کام شروع کیا جائے گا اس کے ایک حصے کے طور پر فی الحال تینتیز دروازیں کھولے جا رہے ہیں اور پانی کو نیچے چھوڑا جا رہا ہے مدیشتہ ستر سالوں میں یہ پہلا موقع ہے جب ڈیم کی حفاظت سے مطالق اتنا بڑا واقعہ پیش آیا شفصینا یو بی ٹی کے سربراہ اور مہراشتہ کے سابق حضیراللہ ادو اٹھاکرے نے مرکز کی بی جے پی حکومت پر زبردست ہملا کرتے ہوئے کہا کہ وہ بی جے پی سے آزاد رام کو دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ انہوں نے میری پارٹی میرا انتخابی نشان چوری کر کے پیٹ میں چھوڑا گھومپنے کا کام کیا ہے جو ایک سچا ہندو کبھی نہیں کر سکتا بی جے پی والے رام کو صرف اپنے فائدے کے لئے استعمال کر رہے ہیں ادو اٹھاکرے نے کہا کہ آیودھیا میں بھی آدرش گھوٹالا ہوا اس میں کون شامل ہیں اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مسلم، سکھ، پارسی، عیسائی سب ہی ہمارے ساتھ ہیں ایک بڑے منصوبے کے گجرات چلے جانے پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ادو اٹھاکرے نے کہا کہ سب کچھ گجرات کے لئے کیا جا رہا ہے ہم بھکاری نہیں ہیں ہمیں لڑکی بہن منصوبے کے تحت پندرہ سو روپے دیا جا رہا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کیا پندرہ سو روپے سے گھر چلا سکتے ہیں آپ اس رخم سے کتاب بھی نہیں خرید سکتے اور اوپر سے اس پر جی ایس ٹی بھی ہے ادو اٹھاکرے نے بی جے پی پر ارضام لگایا کہ ایک کے بعد ایک سب ہی پروجیکٹس گجرات لے جائے جا رہے ہیں تیرنگانے کے جگتیال شہر کے مدافاتی علاقے لنگم پر ٹریلویسٹیشن میں ایک ٹھہری ہوئی ٹرین کو آگ لگ گئی اس ٹرین کی بھوگیوں میں کوئلہ منتخل کیا جا رہا تھا اسٹیشن ماسٹر نے بھوگیوں میں دھواں اٹھا دیکھ کر پائر بگٹ کو اس کی تلا دی پائر بگٹ کا عملہ فوری طور پر اسٹیشن پہنچ کر آگ پر خابو پا لیا اس آسے میں پانچ لاکھ روپے کا کوئلہ جل کر خاکستر ہو گیا آگ کیسے لگی اس کا پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے بی جے پی کے سینئر خواہد وہ مرکد وزیر بندی سنجے نے ان ریپورٹس کی تردید کی کہ بی آر ایس اور بی جے پی میں دوستی کے لیے باتشیت چل رہی ہے بندی سنجے نے میڈیا کے مائنوں سے غیر عسمی باتشیت کرتے ہوئے بی آر ایس کو آؤٹڈیٹڈ پارٹی خرار دیا بتا جاتا ہے کہ دہلیک سائز پالیسز قیام میں بی آر ایس ایمیل سی قویتہ کی گرفتاری کے خلاف بس یہ پردہ بی جے پی کے ساتھ بی آر ایس کی باتشیت کی قیاس آرہی آن جاری ہیں تریشنا حالیہ دینوں بی آر ایس کے گارگودار صدر کے ٹی آر نے بی آر ایس کی بی جے پی میں انجمام سے متعلق منگھڑت خبریں پھیلانے والوں کو سخت انتباہ دیا تھا بندی سنجے نے مزید کہا کہ تلنگانہ میں منقب شدنی مجالی سے مقامی کے انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی کے درمیان اہم مقابلہ رہے گا کانگریس کے سینے لیڈر اور سابق وزیر خارجہ نٹور سنگھ کا انتقال ملک کے سابق وزیر خارجہ اور کانگریس کے بزرک رہنما نٹور سنگھ طویل علالت کے بعد پنچانوی سال کے عمر میں انتقال کر گئے انہیں گروگرام کے ایک خانکی سپتار میں داخل کرا گیا تھا جہاں ان کا علاج چل رہا تھا نٹور سنگھ ایک ممتاز کانگریسی تھے جنہوں نے یو پی اے دور میں ڈاکٹر مرمہن سنگھ کے ماتحد کام کیا تھا نٹور سنگھ راجستان کے بھرت پور زلے کے رہنے والے تھے انہیں سو چوراسی میں انہوں نے انڈیان نیشنل کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی انہوں نے الیکشن لڑنے کے لیے ملازمت سے استفادیا تھا انہوں نے الیکشن جیتا اور انیس سو نواسی تک مرکد وزیر مملکت کے طور پر خدمات انجام دی انہیں سال دو ہزار چار میں ہندوستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا تلنگان حکومت نے نئے راشن کارٹ کی اجرائی کے سسلے میں تفصیلی جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ شہری اور دے ہی علاقوں کے مجھسائی خاندانوں کو نئے راشن کارٹ جاری کیے جائیں گے وزیر سیویل سپلائز اتم کمارڈی نے کہا کہ دے ہی علاقوں میں رہنے والے خاندان کی سارانہ آمدانی دیڑھ لاکھ روپے جبکہ شہری علاقوں میں راشن کارٹ کے لیے سارانہ آمدانی دو لاکھ روپے مقرر کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ شہری علاقوں میں زمین کی ملکت کے بجائے سارانہ آمدانی کا پیمانہ رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نئے راشن کارٹ کے لیے جو حد آمدانی کی تجویز کابینی سب کمیٹی نے مقرر کی ہے اس پر بلا لحاظ پارٹی وابستگی عوامی نمائندوں کی رائے حاصل کی جائے گی اس لیے میں محکوم سیویل سپلائز کے عدیدانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ریاست کے تمام ارکان پارلیمنٹ ارکان امکانانہ کو مقتور عوانہ کرتے ہوئے ان کی رائے حاصل کریں اتر پردیش کے لکھنوں میں جھوپڑی میں رہنے والے مسلمانوں پر بنگلہ دیشی درانداز کہہ کر کیا گیا حملہ ہندو رکشادل کی دہشت گردی دائے بادو کی اندہا پسندوں کے گروپ نے خاضی آباد میں کریل ویسٹیشن کے قریب رہنے والے مسلمانوں پر بنگلہ دیشی درانداز ہونے کا الزام لکاتے ہوئے حملہ کیا یہ حملہ ہندو رکشادل کے ارکان نے کیا جس میں کئی مسلمان زخمی ہوئے اور ان کی آرزے مکانات یعنی کے جھوپڑیاں تباہ کی گئی اس حملے کی خیادت ہندو رکشادل کے صدر پنکی کے نام سے مشہور بھوپین درچودری نے کی ہیدراباد میں ایم جن کا ریسرچ سنٹر ہوگا قائم امریکہ کی مشہور کمپنی ایم جن نے ہیدراباد میں ٹیکنالوجی اور انوینشر پر مبنی نئے سنٹر کے خیام کا اعلان کیا نئی اخترائی صلاحیتوں کو ڈیجیٹل صلاحیتوں کے ساتھ قائم کی جانے والے اس مرکز سے ترینگانہ میں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے کمپنی نے ہیدراباد کے پروجیکٹ کو ایم جن انڈیا سے موسم کرنے کا اعلان کیا کمپنی کا یہ مرکز ہائی ٹیک چٹی میں قائم کیا جائے گا اور ہائی ٹیک چٹی کے چھے فلورز پر سرگرمیاں انجام دی جائیں گی میڈیسن، لائف سائنس اور ڈیٹا سائنس میں کمپنی اپنا نمائی مقام رکھتی ہے ریسرچ سنٹر میں تین ہزار افراد کی گنجائش رہے گی ٹیپٹی چیف نیسٹر ملو بھٹی وکرمارکہ نے کہا کہ پندر آگز تک کسانوں کی خرض معافی سکیم پر عمل آوری مکمل ہو جائے گی کمپن میں مختلف تراقیاتی پروگراموں میں حصہ رہنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکہ نے کہا کہ کانگریس کے برسر اختیار آنے سے ریاست میں اندرمہ راج کے آغاز سے عوام مطمئن ہیں کانگریس برسر اختیار آنے کے بعد کسانوں کے دو لاکھ روپے تک کے خرض اجات کی معافی کا وعدہ کیا گیا تھا پندرہ جولائی کو اس حسلے میں جیو جاری کیا گیا اور اٹھارہ جولائی کو ایک لاکھ روپے تک کے خرض اجات معاف کیے گئے جس کے تحت چھ ہزار نو سو تیراسی کروڑ کی اجرائی عمل میں آئی انہوں نے کہا کہ جولائی میں دوسرے منحلے کے تحت قرض معافی سکیم کی تحت چھ ہزار ایک سو نوے اشارہ دو سفر کروڑ جاری کیے گئے انہوں نے بتایا ہے کہ دیڑھ لاکھ روپے تک کے قرض معافی کے لیے سولہ لاکھ انتیس ہزار خاندانوں میں بارہ ہزار دو سو نواسی کروڑ کی اجرائی عمل میں آئی بھٹی وی کرمال کا نے کہا کہ دو لاکھ روپے تک قرض معافی سکیم پر املاوری پندرہ اگز تک مکمل ہو جائے گی تو ناظرین سیاست ایکسپریس میں پھلحال اتنا ہی مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی پھلحال مجید اجازت خدا حافظ ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر بغیر آپریشن اور بینہ پین کے لیے عجبیات کے اڈوانز ٹیکنالوجی کے ذریعے صرف چھوٹے انجیشن سے کم گھٹنوں کے درد کا شرطیہ علاج ڈاکٹر پرکاش گوڑی پڑی اور ڈاکٹر موہن ایروہ انٹروینشنل پین فیزیشن جیسے تجربے کا ڈاکٹر پچیس ہزار سے بیزائید مریضوں کا کامیاب ویتمنان بخشلات رابطہ کیجئے ایلیٹ اسپائن اینڈ پین مینجمنٹ سنٹر منکونڈا اور دلسکونگر حیدباد